بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار میں آپ پہلے یہ سن لیں میں آپ چیز سناتا ہوں ساتھ میں ویڈیو بھی آپ کو چلا کر دکھا لاتا ہوں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں شورٹ سا سن لیں ٹھیک ہے جی چار بندے ہیں اور جنسی باکستانی ہیں پاکستانی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یار میں اس کے مطالق ابھی زیادہ ہم لمبی ویڈیو تو بنائیں گے نہیں تمام پردیسی بھائی جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی خبریں گردش میں ہیں کافی پاکستانی بدنام ہیں جی ہم بدنام ہو رہے ہیں جو خاص کا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جیسے رمضان آتا ہے یا رمضان سے پہلے یا بعد میں بھی تو پاکستانی بہت سے گرفتار ہوتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں سعودیہ میں اور پکڑ جاتے ہیں ایسے کچھ واقعہ یہ پیشہ ہے میں آپ کو یہ ساتھ میں ابھی میں ویڈیو بھی چلا کر دکھا رہا ہوں میں یہ جدہ سے چار پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں رمضان آتے ہی آپ کو بتا ہے کہ یہ لوگ اپنا کاروبر بڑھا دیتے ہیں بقائدہ عمرہ کا جیسے بھی ویزا لے کر سعودیہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر بھیک مانگنے شروع کر دیتے ہیں اور ایک چیز اور آپ کو بھائی بتاؤں گا میں جدہ سے چاروں پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں اور ان میں کچھ خواتین بھی ہیں کچھ مرد بھی ہیں دوسری بات یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جیسا کہ ہم سعودیہ میں پردیسی بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستانی کو معاملہ آپ کو شورٹ سا وہ بتاؤں گا تو ویڈیو ختم کرتے ہیں وہ میرے پاس ہے مدینہ منورہ کی بات ہے اور میرے پاس ہے تو مجھے آکے بولتا ہے جی کہ بھائی مجھے چوڑ لگی ہوئی ہے میں نے پریٹ کروانا ہے ڈاکٹر پیسے بہت مانگ رہا ہے یہ ہے وہ ہے آپ کی مہربانی اگر کوئی پچاس سو ریال کتنے تقریباً پچاس سو ریال کی میری امداد کار دے میں نے کہا ماشاءاللہ بھئی کیا مسئلہ اچھا اتنی طرح میں نا وہ کمیز اٹھا کر دکھا رہا ہے مجھے نیچے سے کبھی پتہ نہیں میں بولتا ہوں کہ اس نے باندھا کیا ہوا تھا وہ سوج کر اتنے بڑی ہویا اتنا بڑا ہوا پڑا تھا اس کا جو سمان تھا بھرہ جو بھی اچھا وہ میں نے نا اس اس ویڈیو کے لاسٹ میں بھی بقاعدہ دوریت کی طرف سے یہ کلیر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کے ایسا بندہ ملتا ہے جو بھیک مانگ رہا ہے آپ ٹیپل نائن کے اوپر یا نو سو یارہ کے اوپر کال کر کے ہمیں بتائیں ہم وہاں پر فوراں پہنچیں گے تو بھائی بات صرف کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ پاکستانی چلو کو اگر کوئی میرا پاکستانی ایسا ہے جو یہاں پر فس گیا ہے کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر اس کی امداد کر دیں وہ الگ معاملہ ہے اگر بھائی آپ ایسے جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کی امداد بلکل نہ کریں یہ پاکستانی تمام پاکستانی سے میری اپیل ہے بلکہ میں بولتا ہوں ان کو نہ ان کی میڈیو بنا کر سوشل میڈیو کے اوپر لگائیں تاکہ یہ یہاں سے نکلیں اور جو پاکستانی بچارے یہ تو مدنام نہ ہو جو اپنی حق حلال کی اور محنت کی روزی کمانے آئے ہوئے ہیں